ملنا چاہتے ہیں زہر نے انکار کیا حسین سے کہہ دو کہ میں نے اس جنگ میں اپنے آپ کو بیطرف کر لیا ہے نہ میں یزید کا ساتھ دینے والا ہوں نہ میں حسین کا ساتھ دینے والا ہوں میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے حسین کی باتیں سننے کے بعد حسین کا ساتھ دینا پڑے ایلچی واپس آیا حسین آپ سے زہر ملاقات نہیں کرنا چاہتے اچھا ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو میں خود جاتا ہوں حسین اپنے خیمے سے نکلے زہر کے خیمے کی جانب جانے لگے آواز دی تو زہر خاموش ہے زوجہ زہر کہتی ہے کہ نبی کا نباسہ تیرے دروازے پہ آیا ہے فاطمہ کلال تجھ سے ملاقات کے لئے آیا ہے تجھے نسرت نہیں کرنی مت کرنا مگر ملاقات تو کر لے بازی تو اتنا کہنا تھا اور اب جو حسین نے آواز دی زہر تجھ سے رسول کا بیٹا ملاقات کرنا چاہتا ہے بس زہر تڑپ کے خیمے کے در پہ آتے ہیں اے مولا کیوں زحمت کی کیوں ملنا چاہتے ہیں میں اس جنگ میں بے طرف ہوں کہا زہر بس کچھ دیر کے لئے مجھ سے باتیں کر لو اور پھر تمہارا فیصلہ جو ہوگا وہ مجھے قبول ہے لیجی عزیدان اگرامی اللہ جانے زہر سے حسین نے وہ چند غائق میں کون سی گفتگو کی ہے کہ جب حسین خیمے سے باہر آ رہے ہیں زہر کا سر جھکا ہوا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا تلوار کو تیز کر لوں تاکہ آپ کی نسرت کروں میں کہوں گا زہر مجھے اتنا بتا دو اس امام نے تم سے ایسا کیا کہا کہ تم جو عالی کے مخالف تھے حسین کے نسرت کرنا چاہتے ہو شاید دل یہ کہتا ہے زہر نے کہا ہوگا حسین نے مجھے وہ فیرست کربلا دکھائی ہے جہاں کربلا میں قربانیاں پیش ہونی ہے چھے مہینے کا اصغر قربان ہوگا آڑ برس کے اونہ محمد قربان ہوں گے تیرہ برس کے قاسم کا لاشہ پامال ہوگا ارے مجھے حیاء آتی ہے کہ یہ بچے امام کی نسرت کریں زہر امام کی نسرت نہ کریں آ گیا حسین کے سامنے حسین نے گلے سے لگایا ہے عزیدانہ گرامی تو جو حسین زہر کو ظالم کے خیموں سے نکال کے اپنے خیمے میں لے آئے وہ حسین کتنا کریم ہوگا ہم بچپن سے یا حسین کہتے چلے آئے ہیں ہم بچپن سے حسین پر ہوتے چلے آئے ہیں ایک مرتبہ اپنے شعور اور اپنی بصیرت کے زہر کو بیدار تو کریں حسین کی آغوش میں آئے تو صحیح جو زہر کے ہاتھوں کو پکڑ سکتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کو کیوں نہ پکڑے گا لیجئے زہر میدان کربلا میں ہے عصر آشورہ سے پہلے زہر آشور ہے نماز کا وقت ہوا ہے ابو سمام اے شائدی اے مولا نماز کا وقت قریب ہے بہتنا سننا تھا ایک مرتبہ مکہ کی جانب کا رخ کیا اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے ایسے صحابہ دیئے جو اپنے زمانے کے امام کو نماز کی یاد دلا رہے ہیں ابو سماما یہ تمہارا امام نماز پڑھے گا دنیا کی پہلی نماز ہے کہ جہاں امام پیچھے ہے معموم آگے ہیں تاریخ بتاتی ہے زہر ہے اور سعید ہیں اے مولا آپ نماز پڑھئے اگر ظالم تیر بارانی کرے گا تو یہ زہر اپنے سینے کو پیش کرے گا لیجئے نماز شروع ہوئی تیر بارانی ہوئی کبھی زہر نے سینے پہ تیروں کو لیا کبھی سعید نے تیروں کو اپنے سینے پہ لیا ادھر امام کی نماز تمام ہوئی زہر و سعید کے جنازے زمین پہ گرے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیا حق رفاقت ادا کر دیا کیا حق وفا ادا ہو گیا حسین کی آنکھوں میں آسو ہیں اے زہر و سعید تم نے سرخ رو کر دیا جاؤ بابا علی تمہارے منتظر ہیں ارے جاؤ میرا نانا رسول تمہارا منتظر ہے تمہارے لئے جامع کاؤ سر لے کے کھڑے ہیں لیجئے عزیز و زہر نے حسین کو نماز زہر تو ادا کروا دی مگر حائرِ عصرِ آشورہ اب وہ موقع ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے بلائیا ہوگا اے اباس آؤ حسین نماز ادا کرنا چاہتا ہے زہر کی لاشوں میں راشہ پیدا ہوا ہوگا اے مولا موت نے خرباوت نے مجبور کر دیا اگر اجازت ہوتی تو یہ نماز بھی آپ کو ادا کرواتے حسین نے سجدہ خالق میں سر رکھا ظالم آگے بڑھا زبینِ کربلا میں زلدلہ ہے فاطمہ کا جایا سروتن میں جدائی ہو رہی ہے اللہ قتل الحسین اب کربلا وعلہ زبیح الحسین اب کربلا حسین میدہ نے کربلا میں قتل کر دیئے گئے حسین کو زباہ کر دیا گیا نشیب سے آبا آبا رہی ہے میرے لال میری آغوش میں آجا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ رِزَمْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبِيًا قَلِبُونَ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوث روما کر مرحوم سید زفر عباس نقوی ابن سید حامد حسین نقوی صاحب کی روح کو احساب اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم